خان کا روگرہ میں بھی یوم ای آشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامت ہوا جو اپنے مقصود راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا اس موقع پر سیکیورٹی کے ساکت انتظامات کیے گئے جبکہ ازاداروں کی بڑی تعداد اس جلوس کا حصہ ہے دسوی محرم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے اپنے مقررہ وقت پر برامت ہو کر رویتی راستوں پر روان دوا ہے اس مرکزی جلوس میں علاقہ بھر سے چھوٹے چھٹے جلوس شامل ہو رہے ہیں ازاداروں کی بڑی تعداد اس جلوس میں شریک ہے ازادار سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں منصر مہدی کلبباس اور وصف علی جیسے معروف زاکرین حضرت امام حسین علی مقام اور ان کے جان نصار شہدہ کی عظیم قربانی پر روشنی ڈال رہے ہیں اور نوحق کناہ ہیں اہل بیت کی یاد میں جگہ جگہ نظر نیاز اور دودھ کی سبیلیں لگائے گئی ہیں جلوس کے ساتھ واپڑا، منسپل کمیٹی کا عملہ، ایمبولنس، ہاسپیڈل سٹاف اور تحضیل انتظامیہ بھی موجود ہے جتنی بھی یہاں بھی فسٹ ایڈ ہے جو بھی مطلب کہ ہمارے پاس آتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں تو ان کو فسٹ ایڈ مہیا کرنا کسی بھی ناخشکوار واقعہ سے نیونٹنے کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں رویتی راستو پر سی سی ٹی بھی کیمرے لگائے گئے ہیں جبکہ پولیس کی بھاری نقلی ہر آنے جانے والے کو چیک کر رہی ہے جو جلوس کا روٹ ہے اس کو چاروں طرف سے کارڈن کیا ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر اس کی چیکنگ ہو رہی ہے میٹل ڈیکٹر سے بھی چیکنگ ہو رہی ہے، واک تھرو گریٹ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے کوئی ساٹھ کے قریب جو ہیں ہمارے پولیس کے افسران اور جوان جو ہیں نا وہ دلکل چاکو چوبند کھڑے اور انشاءاللہ تلہ بڑے زبردست انتظامات ہم نے کیے ہیں چیئرمین حاجی علیکوڑ ڈوکر بھی عزاداروں کو دے گئے سہولتیں اور انتظامات کو چیک کر رہے ہیں اس وقت انتظامیاں نے بہترین انتظام کیا ہوا ہے، بلدیاں نے بہترین انتظام کیا ہوا ہے، میکمہ سید نے بہترین انتظام کیا ہے یہ جنوس اپنے مقصود راستوں سے ہوتا ہوا شام کو مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پر اختتام پذیر ہوگا یوم اشور ہمیں کربلا کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حضرت امام حسین نے جام شہادت تو نوش فرمایا مگر کفر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا کیمرمین ملک سعید کے ساتھ مذرک بلش رازی وقت نیوز خان کا ڈوگران